اسلام علیکم دوستو جب شاداب خان اور ان کی وائف اسلام آباد ائرپورٹ پر پہنچی جب شاداب خان ائرپورٹ سے بہر نکلے تو ان کے دوستوں نے ہائی ہائی کی آوازیں لگانا شروع کر دی یہ دیکھ کر شاداب خان بھی حیران ہو گئی کیونکہ جب شاداب خان اور ان کی وائف کو کٹھے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے ان کے دوست جب شاداب خان اور اس کی بیوی ایک چھوٹی سی گاڑی سے بہر آ رہے تھے تو آگے آگے لیلی آنکھوں کے نعرے لگانا شروع کر دیئے ہائی 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 کے نعرے لگانا اس شاداب خان کے دوستوں نے شروع کر دیئے کیونکہ اگر شاداب خان کی آنکھوں پر بات کرے تو شاداب خان پر کافی زیادہ لڑکیاں شاداب خان کو پسند کرتی تھی شہداب خان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کی آنکھیں اتنی خوبصورتی کہ ان کے دوست دیکھتے رہے گئے اور آپ کو بتائیں کہ شہداب خان کی شادی کے بعد پی ایس ایل جلدی شروع ہو گئے اور شہداب خان کی بیوی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے ہر پی ایس ایل دیکھنے جاتی ہے شہداب خان کی بیوی شرائع طور پر پردہ کرتی ہے آپ کو بتائیں سکلین مشتاق نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے شہداب خان کو دماد کیوں بنایا یہ سکلین مشتاق سے ایک سوال پوچھا گیا ہے سکلین مشتاق نے ایک انٹرویو میں سب کچھ بتایا سکلین مشتاق نے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے شروع سے چاہتا تھا کہ میرے بیٹیاں میں اپنی بیٹیوں کے جلدہ جلدہ شادی ہو جائیں ملیکہ سکلین مشتاق کی بڑی صحبزادی کی سکلین مشتاق نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شہداب خان کے والد اور ان کی والدہ میرے گھر آئی تھی اور مجھ سے پہلے رشتہ شداب خان کی طرف سے آیا تھا اس لئے میں راضی ہو گیا کیونکہ میں نے شداب خان کو کافی زیادہ جانتا تھا اس کی ایک خاصیت مجھے بہت زیادہ پسند تھی کہ وہ پانچ وقت نماز پڑھتا تھا اور باقی ٹیم والوں کو نماز کے لئے بلاتا تھا ملیکہ سکلین مشتاقی بڑی سبزادی تھی اس لئے سکلین مشتاقی نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے آمین